سیم پترودہ صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا میں تو سوچ سوچ کے احران ہوں اتنا بڑا مدہ بن گیا اور سیم صاحب کو جو ہے رضائن بھی دینا پڑ گیا آخر انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے بہت ساری پارٹیاں ناراض ہو گئیں انہوں نے تو بس یہی کہا کہ ہمارا جو دیش ہے وہ بیویتتہ والا ہے ڈائیورسٹی والا ہے قسموں والا ہے پرکاروں والا ہے جہاں پہ بہت سارے قسم کے لوگ رہتے ہیں کچھ چائنیز بریٹ کے ہیں کچھ افریکن بریٹ کے ہیں کچھ آرین بریٹ کے ہیں کچھ منگولین بریٹ کے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا دیش جو ہے وہاں پہ اتنی طرح کے لوگ ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے لوگوں کو تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے بھئی جو دیش بنتا ہے وہ تیریٹری سے بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو حد ہے اس کے اندر جو بھی یہ وہ بھارتی ہے تو اس میں کہاں سے مطلب میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیا کیا سوچتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں کیا ہندوستان میں سب گوری ہیں کیا ہندوستان میں سب کالی ہیں یا ہندوستان میں سب کھڑے ناک والے ہیں یا ہندوستان میں سب چپنے ناک والے ہیں ترہ ترہ کی لوگ ہیں ترہ ترہ کی بھاشائیں ہیں بدھی کہاں چلی جاتی ہے بھرست ہو جاتی ہے یہ سب بات کرنے سے پہلے لوگ سوچتے کیوں نہیں ہے میرے تو یہ سمجھ بنی آتا کیا بدھی اور دماغ کا اس طرح اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کوئی بھی کچھ کہہ دے ہم اسے مطلب آت بند کر کے مان لیتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے ارے اپنے بدھی ویویک اپنے دماغ کا اشتعمال کرو میرے بھائی سوچو انہوں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا یہ کون کیا انہوں نے بودیا کیا اپنا بھارت ویویتہ والا دیش نہیں ہے ویویتہ کا مطلب جا کے دیکھئے آپ ڈائیورسٹی کا مطلب دیکھئے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگا گھر چلی